اسلام علیکم واتس اپ گائز اس اس محمد زیشان اور ملکم بیک تو می نیو ویڈیو اون مائی چینل زی ایکسپرد ہاپ یو گائز آر آل ڈوئنگ آسم اور سٹینگ سیف پاکستان میں دوستو شاید ہی کوئی ہو جو آصف علی زرداری اور نواز شریف کا نام نا جانتا ہو ان دونوں کا نام پاکستان کے سب سے بڑے سیاستدانوں اور امیر لوگوں میں شامل ہے جہاں پاکستان مسلم لیگ نون کے سابق چیئرمن نواز شریف ارب و روپے کا کاروبار کرتے ہیں وہیں پاکستان پیپس پارٹی کے کوئی چیئرمن آصف علی زرداری بھی پیچھے نہیں ہیں دونوں ہی بڑے اور امدہ گھروں لگزریس گاڑیوں اور ایک آلی شان لائف سٹائل کیلئے جانے جاتے ہیں کیا آپ نے کبھی سوچا ہے ان میں سے کون سب سے زیادہ امیر ہے اور کون زیادہ پیسے کماتا ہے اور آخر یہ کیسی زندگی جیتے ہیں اگر جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں آخر تک بینے رہیے گا آج میں آپ کے انہی سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کروں گا دولت دوستو اگر کوئی ہمیں کہے کہ وہ شخص اتنا امیر ہے تو سب سے پہلے ہم یہ جاننا چاہیں گے آخر اس کے پاس پیسہ کتنا ہے آئیے سب سے پہلے آصف علی زرداری اور نواز شریف کے پیسوں پر نظر ڈالتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں آصف علی زرداری کی دوستو آصف علی زرداری کی ٹوٹل نیٹور تقریبا 1.8 ملین یو ایس ڈالر سے زائد ہے یہ ہر سال 10 ملین ڈالر ہر مہینے 8,333,333 ہر ہفتے 1,92,300 ہر دن 27,400 اور تقریبا ہر گھنٹے 1,141 ڈالر کماتے ہیں دوستو اس کلکولیشن سے آپ نے اندازہ لگایا لگا تو لیا ہوگا کہ آصف علی زرداری کی انکم کتنی ہے اس کے علاوہ میں واضح کرتا چلوں یہ جو انکم میں نے آپ کو بتائی ہے یہ وہ صرف ہے جو پاکستان کی عوام کو دکھائی گئی ہے دوستو اگر ہم میاں محمد نواز شریف کی بات کریں تو ان کی ٹوٹل نیٹورت 1.7 ملین یو ایس ڈالر سے زائد ہے یہ بھی ہر سال تقریبا 10 لاکھ ڈالر ہر مہینے 83,000 ڈالر ہر ہفتے 19,000 ہر دن 27,000 اور تقریبا ہر گھنٹے میں 114 ڈالر کماتے ہیں دوستو ان دونوں کی نیٹورت اور سیلری کلکولیشن سے آپ نے خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کون زیادہ امیر ہے سورس آف انکم سابق صدر عاصف علی زرداری کی سورس آف انکم کی بات کریں تو اگری کلچر سے سب سے زیادہ حصہ ان کی انکم میں شامل ہوتا ہے اگری کلچر کے بزنس سے 2015 میں انہوں نے 105 ملین اپنی نیٹ انکم بنائی 2016 میں یہ انکم 114 ملین جبکہ 2017 میں یہ انکم 134 ملین تک بڑھی ان کا ذاتی اون کیا ہوا رقبہ تقریباً 349 اکڑ ہے جبکہ یہ 7400 اکڑ رقبہ ہر سال کاشت کرتے ہیں اگری کلچر کے علاوہ دوسرے سورس آف انکم کی بات کریں تو 2015 میں 7.66 ملین کم آئے 2016 میں یہ انکم 8.24 ملین سے بڑھی جبکہ 2017 میں 9.75 ملین تک بڑھی ان کے انکم کے دوسرے سورس میں فارمنگ اور ریل اسٹیٹ بزنس وغیرہ شامل ہیں دوستو اگر میاں محمد نواز شریف کی بات کریں تو ان کے سورس آف انکم بہت وسیع ہیں ان کا بینیٹ انکم میں سب سے زیادہ حصہ اگری کلچر کا ہی شامل ہوتا ہے جبکہ شریف خاندان کی انکم کے اور بھی بہت سے ذرائع ہیں جن میں سٹیل کا کاروبار شگر ملز پولٹری فارمز ریل اسٹیٹ مزز وغیرہ شامل ہیں لائف اسٹائل دوستو اگر نواز شریف اور عاصف علی زرداری کے لائف اسٹائل کے بارے میں بات کریں تو آپ سب جانتے ہیں ان دونے کے پاکستان میں تقریباً تمام بڑے شہروں میں عالی شان اور لگزریس ہاؤسز موجود ہیں اس کے علاوہ ان کے فلیٹس اور بنگلے دوبائی لندن اور نیو یورک جیسے دنیا کے بڑے شہروں میں بھی موجود ہیں دوستو اگر ان کے پروٹوکول کی بات کریں تو جب یہ دونوں کسی ایک شہر سے دوسرے شہر میں سفر کرتے ہیں تو جہاں جہاں سے ان کا گزر ہوتا ہے وہ راستے عام عوام کے لئے بند کر دیے جاتے ہیں اور پولیس رینجرز اور گارڈز کی درجنوں گاڑیاں ان کے آگے پیچھے ہوتی ہیں دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو پولیس لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اس کے علاوہ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجئے گا شکریہ